موسیقی 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 ٹرحی شما مولا موسیقی کیونکہ ابھی ٹائم ہے کلائنٹ جو ہے وہ ٹرافک میں فس ہی ہوئی ہیں تو میرے پاس ابھی ٹائم ہے ابھی پیج رہے ہیں دس بجے سے کلاس تھی بیٹ ٹرافک کے وجہ سے وہ فس چکے ہیں تو مجھے ٹائم مل گیا ہے کہ میں بریکفرسٹ کرلوں اور تھوڑی سی پروپریشن کرلوں تو آپ ہی میرے ساتھ بنے رہے ہیں یہ ہے میرا اور زیب کا بریکفرسٹ میرا ہے موسلی اور دودھ مزہب کا دودھ چوکوز کیونکہ کلاس کے ٹائم زیادہ کچھ بنا نہیں سکتی اور میرا جی ابھی سو رہے ہیں تو ان کا بریکفرسٹ ان کو ابھی بریکفرسٹ کرنا نہیں ہے تو چلیے اب ہمارے ساتھ بریکفرسٹ میرا جی کے لئے بھی ناشتہ رہنے ہو رہا ہے یہ روٹیاں بن رہی ہیں گرمگرہ اور آفس بھی وہ روٹی لے جائیں گے یا پراتھا لے جائیں گے جو بھی لے جائیں گے وہ بنا دوں گے جلدی سے کرنے کے بعد سموسے کو سٹف کر رہی ہیں تو آپ بھی میرے ساتھ میرا کوکنگ کلاس انجوئے کریں کہ میں کیسے گائیڈ کرتی ہوں اور سکھاتی ہوں اپنے کلاس میں کوکنگ سٹوڈنٹس کو یہاں پہ مسالہ چائے بننے جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سپائس اس کے لئے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سموسے بنا رہی ہے اور یہاں پہ سموسے بنا بھی رہی ہے اور پھر جو میرے پاس دو بچا تھا اس سے میں نے ان کو نمک پارہ بنانا سکھا دیا تو یہ نمک پارے بن رہے ہیں اور وہ سپرائز کی اچھا دو سے بھی کچھ سنیکس بن سکتا ہے تو فائنلی یہاں پہ سنیکس ریڈی ہیں اور کم جا رہی ہیں انجوئے کرنے سموسے چٹنی اور گرما گرم مسالہ چائے پھر اس کے بارد یہاں پہ بنا رہی ہیں یہ میں نے ان کو سکھا ہے ٹیکنیک کی کیسے چپاتی تو یہ بہت ہی پرفیکٹلی رول کر رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے یہ رول کر رہی ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھے سے انہوں نے سیکھا روٹی بنانا very nice done perfect flip it yes now wait for the روٹی روٹی we put it higher yes very nice see it's puffing up flip it again quickly done here تو یہاں پہ الگوبی کی سبزی اور چپاتی بن گئی ہے so how is your feeling it looks great i'm proud because you made it so i'm ready i'm ready and i'm ready and i'm ready and i'm ready and i'm ready so this was the time we are getting so there are a lot of boat ہر بہت بہت ہی برا حال ہوتا ہے تو یہاں بیچ میں میں کم کو کچھ شاپز دکھا رہی تھی جہاں پہ بلینکٹس، گرٹنس اور تینڈز کے فیبرکس ملتے ہیں تو کیم کو بہت ہی ایکسائٹنگ لگا اتنی کلرفول شاپس دیکھ کر شیز انجوائنگ پھر میں نے کیم کو یہ اول ڈیلی کا ون اف دا اولڈیس چرچ دکھایا اس کے بعد میں لے جاری ہوں ان کو گیانیز کی ربڑی فالودہ تڑھائی کراؤں گی تو انہوں نے یہاں پہ ربڑی فالودہ دیسٹ کیا یہ جو ادھر ربڑی فالودہ ایکسی کیا ایکسی کیا چیزیں کیا چیزیں کیا ایکسی کیا ساٹھ پہ کیلو پھر میں کم کو لے کر گئی کھری باولی سپائس مارکٹ وہاں پہ کم نے کافی انجوائی کیا اور سپائس دیکھے اور یہ سارے نمک کی ویرائیٹیز ہیں اس کے بعد میں نے کم کو ٹرائی کر آیا گاجر پاک اور سیو پاک چینہ رام سے بہت ہی ٹیسٹی تھا پھر ہم پہنچے نٹراج بھلے وہاں پہ کم نے ٹرائی کیا بھلا چاٹ پھر ہم پہنچ گئے پراتھے والی گلی وہاں پہ ہم نے دیفرن دیفرن پراتھے سٹافنگ پراتھے دیکھے اور میں نے سجسٹ کیا تھا چھلی پراتھا بات کم کو لگا کہ نہیں بہت زیادہ سپائسی ہوگا تو پھر ہم نے ٹرائی کیا مکس ویج پراتھا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کراؤٹ ہے تو میں ویٹ کر رہی ہوں فائنلی اب ہاری تھالی آ چکی ہے پھر کم کو میں نے ٹیسٹ کرائی جلیبی جلیبی والا سے اور پھر اس کے بعد ہم آگئے گار کے لیے ویٹ کرنے اور وہ ٹرافک میں بھسے تھے اور ہم نکل چکے ہیں اول ڈیلی سے اور کم بھی کافی ٹائٹ ہو چکی ہے اور ڈرائیور مجھے ڈراب کر دیں گے اکشر دھام پھر میں نے یہاں سے لی اوبر اکشر دھام سے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پڑ پڑ گنج اور جب بھی میں یہاں سے گزرتی ہونا کچھ کچھ ہوتا ہے کیونکہ میں نے اپنی لائف کے دس سال یہاں گزارے ہیں تو پڑ پڑ گنج میں بہت ساری اچھی یادیں ہیں الحمدللہ سے تو بہت کچھ فیل ہوتا ہے جب بھی یہاں سے گزرتی ہو بہت اچھا لگتا ہے اور ایک اپنا پنسہ ہے کیونکہ میں نے بہت سارے ٹائم یہاں پہ گزارے ہیں بہت میموریز ہیں یہاں کی اب میں پہنچ چکی ہوں الحمدللہ گوڑ سٹی تو بہت جلد میں گھر پہنچوں گی اور بہت ہی ٹائرنگ ڈے تھا آج کا صبح سات بجے سے لگتا اور یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں شام کے بجرے ہیں ساڑھے پانچ یا چھے اور کتنی زیادہ دھند ہو رکھی ہے اور تھنڈ بھی کافی ہے اور میں بھی بہت زیادہ ٹائرڈ ہو چکی ہوں بہت تھک چکی ہوں بہت الحمدللہ بہت اچھا دن تھا کم بہت ہی خوشمجاز تھی اور وہ ایک ڈاکٹر ہے اور بہت اچھے سے انہوں نے کوکنگ کلاس کیا پھر بہت انجوائے کیا سپائس ٹور پہ بھی اور فوڈ ٹور پہ بھی بٹ انہوں نے پھر نان ویچ بلکل بھی نہیں کھایا کیونکہ ان کو لگا کہ بہت زیادہ کھانا ہو گیا اور انہوں نے فوڈ ٹور بھی پورا کمپلیٹ نہیں کیا تو کل گھر آنے کے بعد میں سو گئی تھی تھوڑی دیر اور پھر رات میں اٹھی ہلکا پھلکا ہم لوگوں نے ڈینر کیا لائٹ سا اور پھر میری حمد نہیں گئی کہ میں ولاغ اینڈ کر پاؤں اور آج میں چکی کل آئی تھی کالا گاجر برانی دلی سے اتفاق سے مجھے مل گیا تھا تو آج میں بنانے جا رہی ہوں گاجر کا حلوہ تو آپ بھی میرے ساتھ گاجر کا حلوہ بنائیں اور انجوائے کریں اور کون کون کالی گاجر کا حلوہ پسند کرتا ہے پلیز کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو یہ ہے میرے پاس چاپڈ گاجر اس کو پیل آف کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اب میں جا رہی ہوں اس کو بوائل کرنے کے لیے دودھ کے ساتھ تو یہ بس ون کیجی ہی گاجر ہے اس میں میں ڈالوں گی ہاف کیجی ملک اور پھر بوائل کروں گی فائیو منٹس ہارڈلی تو اب یہ بوائل ہو رہا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بوائل ہو چکا ہے اور کافی ملک باہر بھی گرا اور اب میں نے یہ گھی گرم کیا تھا جس میں لائچی اور لونگ ہے اور پھر میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ بوائلڈ گاجر اور اس کو ہلکا سا فائی کرنے کے بعد پھر یہ سارا ملک اور گاجر کو ایک ساتھ پکنے کے لیے رکھ دوں گی کڑائی میں اور تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے بہت نو ڈاؤٹ بہت یم بنتا ہے اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ فریش اور ہیلتھی بھی ہوتا ہے اور میا جی کو گھر کا گاجر کا ہلوہ بہت بہت پسند ہے تو اس لئے میں زیادہ تر گھر پہ ہی بناتی ہوں پھر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی پک گیا تھا تو اس میں میں نے ڈالی چینی اور پھر میں ڈالوں گی کھویا تو میں شام کو گئی تھی کھویا اور دودھ لے کر آئی یہ میں کھویا کو تھوڑا سا بھون لوں گی پھر میں ڈالوں گی کچھا کھویا نہیں ڈالتی میں ہلکا سا میں اس کو پہلے ہلکا سا بھون لیتی ہوں پھر میں گاجر کے ہلوے میں مکس کرتی ہوں تو اب یہاں پہ میں نے کھویا بھی مکس کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ کڑھائی چھوڑا ہے تو یہ اس کی اس طرح سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ آپ کا گاجر کا ہلوہ ریڈی ہونے والا ہے جب یہ کڑھائی چھوڑنے لگے تو آپ سمجھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ملکل بھی اور پانی اور دودھ کچھ بھی نہیں ہے سارے ویپورائز ہو چکے ہیں سب پک چکے ہیں پرفیکٹلی تو یہ کافی اچھے سے بھون چکا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی کچھ ٹرائ فوٹس کچھ تو میں نے ڈال دیئے تھے اور میں اس کا ویڈیو نہیں بنا پائی تھی اور کچھ میں گارنیشنگ کروں گی تو آپ سب بھی ٹرائ کریں اور بتائیں کمنٹ کر کے کیسا بنا ہے آپ کا گاجر کا ہلوہ مجھے تو بہت پسند ہے اور یہ میرا گاجر کا ہلوہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گرمہ گرم میرے موں میں تو ابھی سے پانی آ رہا ہے اور پھر میں اس کی پک پک کلک کر کے میاں جی کو بھیجوں گی کیونکہ وہ اتھرات کے بارے اب جانے والے ہیں آفیس سے تو اٹلیس ان کو پتا ہو کہ آج میں نے ان کے لئے یہ بنایا ہے اور یہ گئے ڈرائ فوٹس تو کچھ گارنیشنگ تو بنتی ہے اور کچھ میں نے کھویا اوپر سے بھی ڈالوں گی تو یہاں میں نے کالے گاجر کا ہلوہ ریڈی کر لیا ہے اور یہ ایسلی یہاں ملتا نہیں ہے تو یہ میرا ڈینر ریڈی ہو چکا ہے یہ میں نے بنایا ہے ماوے کا پراتھا اور یہ بنایا ہے پنیر کا پراتھا دو اور یہ کالے گاجر کا ہلوہ اور یہ ایک کری ہے بٹ میں تو کھاتی نہیں ہوئے ایک تو یہ صبح کی ہے اور یہ میں نے بنایا ہے فرائیڈ رائس تو زیب شاید ایک کری یا میاں جی شاید ایک کری کے ساتھ کچھ کھا لیں فرائیڈ رائس کو اور یہ میرا چار یا مچار تو میں جا رہی ہوں ڈینر کرنے اور پھر میں کر رہی ہوں ڈینر اور آپ سب کا دن کیسا تھا یہ کمینڈ کر کے ضرور بتائیے گا اور اب ہمارے ولوگ کا اینڈ کرنے کا ٹائم آ چکا ہے تو انشاءالہ ملتے ہیں نیکس ولوگ میں بہت جل تب تک کے لئے اللہ حافظ گوڈ نائٹ شبہ خیر اور ہاں جو بھی نیو ویورس ہیں پلیز سبسکرائب میچینل لائک ایٹ اور شیئر ایٹ ویور فرینڈس اور فیملی سٹے ہیلتی سٹے ہیپی اللہ حافظ